مرحبا فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب تو دوستو دنیا کرپٹو سے آ رہی ہیں کچھ بڑی رنگین قسم کی خبریں جس کا ایفیکٹ میں سمجھتا ہوں بہت جلد مارکٹ پہ آنے والا ہے کیونکہ ڈوچ کوئن کے جو آنر ہیں انہوں نے جنگ کے میدان میں آ کر کے کچھ ایسے ٹویٹ کرنے شروع کر دی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ان ٹویٹ نے تھوڑا سا بھی اثر کیا تو مارکٹ مزید یہاں سے ہمیں اور بری طرف جاتی دکھائی دے سکتی ہے تو دوستو اس نیوز کے اوپر ڈسکس کریں گے ہم آگے چل کر کے لیکن ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور آپ کو مزید اگاہی دوں گا کہ آپ نے نیکس ٹویل اور میں ٹارگٹ کیسے اچیب کرنا ہے اپنے پورٹ فولیو کے لیے تاکہ جس مقصد کے لیے آپ کرپٹو کرنسی میں بیٹھے ہیں یو ایس ویٹی بائی کر کے اپنے پورٹ فولیو میں بیٹھ کر رہے ہیں تو وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہو لیکن سام ٹائم اگر آپ ملکی حالات یا دنیا کے حالات دیکھ کر کوئی ٹارگٹ اچیب نہیں کر پاتے تو آپ کو تھوڑا سا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی بھی پرواہ ہے کہ ہمارا کیپٹل جو ہے وہ سیو رہے اور ارننگ جنگی حالات میں اگر ہم کر لیں تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں اور ویڈیو کے اینڈ میں دوستو ہم آپ سے شیئر کریں گے ان کوائنز کے بارے میں ریویوز جنہیں آپ غلطی سے لے کر کے سٹرک ہو جاتے ہیں کوئی حکمت یا ملی آپ کے پاس نہیں ہوتی تو ان کے بارے میں ہم آپ کو اگاہی دیں گے کہ اب آپ نے ان کو لے کر کے کیا پلاننگ کرنی ہے تو دوستو یہ سب آپ کو ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری ملتا رہے ایک بھی ویڈیو مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد ہمارے سپورٹنگ چینل علمک کا ٹیک بائی اسمان حسین کو بھی سبسکرائب کا لیجے گا جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جلدی سے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو ڈیر ویورز اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ڈسکس کریں آج کی تازہ ترین حبریں جو کرپٹو مارکٹ سے ڈریکٹ لنک کرتی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکٹ میں کیپٹلائزیشن میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوا ہے ساٹھ بلین ڈالر کا اور ٹو پوائنٹ سکسٹین پرسنٹ کا انگریز بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیونکہ رات کو ہمارے پاس ایسے ٹویٹس موجود تھے کہ ہم نے آپ سے جو ڈسکشن کی ہم نے اپنے سرمایے کو میکسیمم کور کیا جہاں پر دوستو ہم نے فور ٹائم اپنا ٹارگٹ اچیف کیا ہے آپ میں سے کئی دوستوں نے جو انہوں نے میری ویڈیو کو ایس ایٹ اس بیسے فالو کیا جیسے میں آپ تک مچانا چاہتا ہوں تو یقیناً وہ سبھی دوست میرے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور الحمدللہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے انڈ کیا لیکن کسی ایک سیشن میں کیا دس سیشن میں بھی آپ انڈ نہ کر پائیں اور آپ کو نقصان بھی نہ ہو تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے کیونکہ حالات اس وقت بہت ہی عجیب و غریب ہو چکے ہیں لوگ ریل لائف میں پریکٹیکل لائف میں لاکھوں کروڑوں لگا کر روز کا پانچ ہزار بیا بھی انڈ نہیں کر پارے تو یہاں پر ہم کیونکہ شورٹر انٹری لیتے ہیں مائنڈ گیم کرتے ہیں دماغ کا کھیل ہے تو دماغ کا یوز کرنے والوں کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ان کو نقصان نہیں ہوا اب بات کرتے ہیں بٹکوائن کے پرائز کی تو دوستو کل رات سے لے کے اب تک بیٹی سی نے چودہ سو ڈالر یعنی کہ فورٹین ہنڈرڈ ڈالر کا گین کیا ہے مارکٹ کو پلس دیا ہے جبکہ مارکٹ رات کو 37,280 پر آ چکی تھی ایتھیریم کی بات کرتے ہیں تو ایتھیریم نے 124 ڈالر کی ریکوری کر لی ہے یعنی کہ مارکٹ اس وقت ریکوری کی طرف جا رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ٹیمپریری پمپ ہے کیا پھر مارکٹ میں کٹلیزیشن آنا شروع ہو گئی ہے تو جواب بلکل ایسے ہی ہے آج ایسے ہی دن کا آغاز ہوا ہے دوستو تو مارکٹ میں ہمیں وہی بوس دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے سنڈے کے روز کیا تھا کہ ہمیں منڈے یا کیوزڈے کے دن مارکٹ میں کیپلائزیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو یہاں پہ بی این بی میں ہم دیکھیں تو 18 ڈالر کا بڑا اضافہ ہو چکا ہے اور ایکس آر پی اور کارڈینو مکمل ابھی تک کچھ ورک نہیں کر رہے مکمل ڈاؤن دکھائی دے رہے ہیں ڈسکس کریں گے ہم لونہ کے پرائز میں لونہ نے پھر سے چار ڈالر کا پلس لگا دیا ہے سولانہ ایٹی تھری پر آ چکا ہے جو کل تقریباً ایٹی ڈالر پر پہ پہنچ چکا تھا تین ڈالر اس میں ہمیں پلس دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ہم بات کریں گے دوستو ایویکس میں تو ایویکس نے بڑا سلولی کام کرنا شروع کر دیا ہے ون پوائنٹ ففٹی سنٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ بٹکوائن کے پرائز میں ففٹین ہنڈر ڈالر کا بڑا اضافہ ہوا ہے پولکا ڈوٹ ایز ایس ورکنگ بیفور یعنی کہ سنٹس میں کمی ہوتی ہے اور سنٹ میں ہی ریکور کر رہا ہے تو بہت اچھا کر رہا ہے یہاں پر ہم دوچ کوائن کو دوستو انٹر کرنا چاہیں گے کہ دوچ کوائن مسلسل اپنی فگر کھو رہا ہے وہ کبھی تھرٹین سنٹ پہ تھا بارہ سنٹ پہ کھڑا ہوا اب وہ گیارہ سنٹ میں انٹر ہو چکا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی جلدی زیرو نائن میں بھی انٹر ہو جائے گا اکورڈنگ توڈا مارکٹ اب بات کرتے ہیں دوستو سپاو ون نمبر ون ٹوکن کے بارے میں یعنی کہ شیبا اینو جو میم کوائن ہے اب تک اور فور زیرو ٹو تھری پیس کی رینک جو اس وقت پرائز ہے وہ آ چکی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک یہ کوائن کچھ بھی اپنے آپ میں بہتری نہیں لا پایا لیکن اگر آپ نے اس میں انٹری لینی ہوگی آج بھی ہمارا ٹارگٹ اس کو لے کر کہ فور زیرو ٹوئنٹی ہوگا اسے کبھی بھی آپ نے مس نہیں کرنا اور اگر آپ میں سے کئی دوست تھوڑے سے اتاولے ہو جاتے ہیں فوری انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر ایک خدشہ ہمیشہ سر پر منڈاتا رہے گا کہ انٹرنیشنل افیرز کے اکورڈنگ جو مارکٹ ہے اس کے کریش کرنے کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں کیونکہ آج جو ایلن مسک نے ٹوئیٹ کیا ہے مطلب پچھلے بارہ گھنٹوں کے درمیان اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس وقت یورپ سے اپیل کی ہے کہ آپ سب مل کے رشیہ کے اگینسٹ جو ہے اپنے جہوری ہتھیار استعمال کیوں نہیں کر رہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج انہوں نے کہی ہے کل کسی اور نے کہنی ہے تو یہاں پر مارکٹ کریش کر سکتی ہے مالنے آپ نے مہنگے داموں کوئی بھی کوئن بائے کر کے رکھا ہوگا تو آپ بہت بلے سٹرک ہو سکتے ہیں اسی لئے ہم نے اس چیز کی جو ہے پرواہ ہے ساتھ کرتے کرتے ٹریڈ لینی ہے اور اب بات کرتے ہیں کوسمو کی تو دوستو کوسمو نے ون ڈالر کی ریکاوری کی ہے بہت بہتر سائن دکھائی دیکھ رہا ہے ہمیں یہاں پر دیکھنے کو اور لٹی سی جو کل چار ڈالر تک جا چکا تھا لو پہ آج ہنڈر پوائنٹ ون ایٹی سنٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ہم جلدی سے بات کر لیتے ہیں دوستو چین لنک اپنی ویلیو تیزی سے کھو رہا ہے اور بی سی ایچ جو میرا فیورٹ ایڈیٹنگ میں نیا کوئن آ چکا ہے وہ اس وقت ٹو ایٹی تھری ڈالر پہ ہے دوستو اگر آپ نے اس میں انٹری لینی ہوگی آپ اس میں ابھی بھی انٹری لے سکتے ہیں آپ اس میں ٹو سیونٹی ایٹ پہ بھی انٹری لے سکتے ہیں لیکن ایک سے زیادہ آپ نے کوئن نہیں لینا کیونکہ یہ ایک کوئن ہی آپ کو چالیس سے پچاس ڈالر کا پروفٹ دے سکتا ہے اکورڈنگ ٹو دا مارکٹ لیکن کہیں بھی اگر مارکٹ کریش کرتی ہے تو آپ نے پینک نہیں کرنا ورنہ میں ہمیشہ ایزا ڈسکلیمر تمام دوستو سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کرپٹو کی دنیا کو ابھی چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ہمیشہ سٹیبل کوئنز اور ریسنٹلی میں نے ایک کوئن آپ سب دوستوں سے شیئر کیا تھا آئی ایم ایکس اس نے بہت ہی اچھا اس وقت مارکٹ میں بوسٹ لگا دیا ہے جس کی مجھے انتہائی خوشی ہے کہ تمام دوستوں نے الحمدللہ بہت اچھی ارننگ کی ہے اس کوئن سے اور اب کیونکہ وہ پمپ کر چکا ہے تو اس میں آپ نے انٹری اگر لینی ہوگی تو سوچ سمجھ کے لیجئے گا نہیں تو میں سیپرٹ لی آپ کو اس کے اوپر پھر سے ایک بار ویڈیو بنا کر کے دے دوں گا اب بات کر لیتے ہیں دوستو ای ٹی سی کی ایتھری ایم کلاسک کی اس میں بھی ریکاوری کا صفحہ شروع ہوا ہے لیکن مائنر سینٹ کے ساتھ اور آئی سی پی سے میں نے آپ کو پریز کروا رکھا ہے ابھی بھی آپ نے آئی سی پی میں انٹری نہیں لینی تو دوستو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ٹو ایٹی اور ٹو سیونٹی میں سینڈ بوکس میں انٹری لی تھی وہ اس وقت ہمیں ایک اچھی خاصی پروفٹ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے ٹو سیونٹی میں بھی انٹری لی تھی جو ابھی ریسنٹلی سینڈ بوکس نے لو لگایا ہے تو آپ اس وقت فورٹین سینٹ پر کوئن پروفٹ میں ہوں گے فائل کو ان کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو اس میں ابھی ہمیں کوئی امپروومنٹ آتی دکھائی نہیں دے رہی مونیرو کی بات کرتے ہیں تو دوستو اس وقت مونیرو سیونڈ ڈالر ریکاور کر چکا ہے میں آپ کو ایک مونیرو کے اوپر خاصی جو ہے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک علیدہ ویڈیو بھی بنا کر دے دوں گا اور اس کے اوپر بھی آپ نے گھوڑ کرنا ہے کہ دوستو آپ نے مونیرو کو ون ففٹی فائف پہ کبھی نہیں چھوڑنا ون ففٹی ایڈ پہ بھی نہیں چھوڑنا آپ اس کے اندر انوالو رہیں ون ففٹی پہ بھی نہیں آپ نے چھوڑنا اس میں آپ انوالو رہیں اور ایک ایک ڈالر کر کے مطلب ایک ایک کوئن کر کے آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں زیادہ ایک دم کبھی نہیں لینا یعنی کہ ڈالر کاؤسٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے مثلا مال نے اگر آپ کے پاس تھاؤزن ڈالر بلکل ایکسٹرا پڑے ہیں تو آپ اس میں ایک بار انٹری لے لیں ون سکسٹی میں ایک بار انٹری لیں ون ففٹی فائب میں ایک بار انٹری ون فورٹی فائب پہ آئے تب بھی لے لیں یہ کوئن آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ دے گا تو دوستو آپ جلدی سے بڑھتے ہیں بیٹ کوئن کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ آپ کو نیکسٹ اور کی ہم ٹریڈ بتا سکیں سو ڈیئر ویور ناو بیارندہ چارٹو بی ٹی سی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ہمارے ٹارگٹ کی تو ہمارا ٹارگٹ تھا تھرٹی سکس تھاؤزن سیون ہنڈر تو دوستو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لو تھرٹی سیون تھاؤزن ٹو سکسٹی تو یعنی کہ پانچ سو ساٹھ کا ڈیفرنس باقی رہ گیا مارکٹ نے اپنے آپ میں لو لگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں رات کے مارکٹ کے پرائز کی تو دوستو مارکٹ جب میں نے آپ سے چھتی سہزار سات سو کا ٹارگٹ شیئر کیا تو مارکٹ اٹی سہزار دو سو سی پہ تھی یعنی کہ تھرٹی ایٹ تھاؤزن ٹو ایٹی پہ کریش اس نے کتنا کیا سینتی سہزار دو سو ساٹھ سے اس کا کمپیریزن کریں تو مارکٹ نے ایک ہزار ڈالر کا ایک ہزار ڈالر سے بھی بلکہ تھوڑا سا زیادہ کا کریش کیا اس کا مطلب ہمارا جو کریش کا وائٹ تھا وہ بلکل ٹھیک تھا فرق اتنا ہے کہ پانچ سو کا فرق رہ گیا اور آپ اس میں انٹری نہیں لے پائے نہیں لے پائے اچھی بات ہے اگر ایک رات آپ اننگ نہیں کر پاتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کم از کم آپ کا کیپیٹل سیف رہ جاتا ہے ہائی لوگ کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو ہمارا جو رات کا ہائی تھا وہ تھا تھرٹی نائن تھاؤزن فور تھرٹی ابھی بھی مارکٹ کا ہائی تھرٹی نائن تھاؤزن فور تھرٹی ہے یہ اپنے سٹرونگر زون میں انٹر نہیں ہو پائی اب اس کا سٹرونگر زون جو ہے وہ تھرٹی ایٹ تھاؤزن سیون نائنٹی ایٹ ہمیں بظاہر دیکھ رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن مارکٹ کو فورٹی تھاؤزن میں انٹر ہونا چاہیے نہیں تو اس کی آج ہمیں لازم اندازہ ہو جائے گا کہ جو مارکٹ میں کیپٹلائزیشن آ رہی ہے اس میں کتنی پاور ہے اگر اس کے اندر پاور ہوئی تو ہمیں آج شام کو سات بجے کے قریب مارکٹ میں لازم بوس دیکھنے کو ملے گا جس کی جس کا الیٹ میں آپ کو ٹیلی گرام گروپ میں انشاءاللہ ضرور دے دوں گا اور ایک اور پرابلم دوستو ہمیں دیکھنے کو مل رہی میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیلی گرام کی سروس پاکستان میں پچھلے دس دن سے ایویلیبل نہیں ہے جس کی مشکلات کا سامنا اس وقت مجھے وضاتے خود بھی ہے کہ میں نے وہاں پر آ کر الیٹ دینا ہوتا ہے لیکن سروس کنیکٹ ہی نہیں ہو پاتی حالانکہ میں اس وقت انتہائی زبردست ٹیکنالوجی سے جڑائک انٹرنٹ یوز کر رہا ہوں لیکن اس کی سروس بھی جو ہے ٹیلی گرام کے کسی کام نہیں آ پاتی تو یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ اس وقت یہ مسئلہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے بلکہ آل آور دا ورڈ اور وی پی این میں لگانا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے بعد آپ کے جو آئی ڈی ہے یعنی کہ جو ٹیلی گرام کا جو آئی ڈیا اس میں مسئلے مسائل لازم پیدا ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو کینڈل چارٹ کی تو یہاں پر جب ہم نے آپ سے مارکٹ کے کریش ہونے کی بات کی تھی رات کو تو یہاں پر جو کینڈل تھی وہ اس وقت اپنی شکل بلکل جو ہے ڈیفرنٹ کر چکی ہے اور یہاں پر بولش انگیلفنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے آگے کی جانب یعنی کہ یہ جو آپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں بولش انگیلفنگ یعنی کہ مارکٹ میں پوسٹ آدنے کے چانسز بن رہے ہیں اگر اس کا شیڈو ڈاؤن سائٹ پہ بھڑتا ہے تو مارکٹ لازم بوسٹ کرے گی کتنا بوسٹ کر سکتی ہے دوستو تو اس کے اوپر بات کریں گے ہم اس کی فور اور کینڈل چارٹ کی طرف جا کر کے اب یہ بولش انگیلفنگ یہاں پر ہمیں کیا دیکھا رہی ہے تو دوستو یہاں پر بھی بولش انگیلفنگ ٹاپ سائٹ پہ بن رہی ہے یعنی کہ مارکٹ اوپر جانے کا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر مارکٹ دوستو کتنا جو ہے پلس کر سکتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیون ہنڈرڈ یا ایٹھ ہنڈرڈ کا یہاں سے پلس دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن لو اگر ہم نے یہاں پر اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے دوستو تو ہمارا ٹارگٹ جو ہوگا اب کی بار وہ ہوگا ڈائریکٹلی تھرٹی سیون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ یا تھرٹی ایٹ ہنڈرڈ آپ کر سکتے ہیں اور تین میں رکھے گا کہ اس ٹارگٹ کو آپ نے ریگرٹ نہیں کرنا سہتیس ہزار نو سو اور اٹیس ہزار ہمارا ٹارگٹ ہوگا یہاں پر مارکٹ دیفنیٹلی کریش کرے گی تو یہاں تک جائے گی اور اس کا سٹرونگر زون اب جو مارکٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہوگا فورٹی تھاؤزن یہاں پر اسے لازم وقت کرنا ہوگا نہیں تو یہ ایک مطبع پھر سے ڈاؤن ٹرینڈ کا شکار ہو جائے گی اور آپ نے مارکٹ اگر بالفرض آپ نے سینتیس ہزار مطبع تھرٹی سیون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ نے جن پوائنز میں انٹری لینی ہے انہیں آپ نے اگنور نہیں کرنا اس کی مارکٹ کو دیکھنے کے بعد وہ ہے لونہ سول ایویکس اور آج کے دن آپ نے اس میں منیرو کو پی ٹی سی کے پرائز کے ساتھ آپ نے بائے کرنا ہے ذہن میں رکھے گا اور منیرو کو آپ نے اگنور نہیں کرنا یہ انشاءاللہ آپ کو ان ٹویلو اور میں لازمی ارننگ دینے کو مل سکتا ہے لیکن یہ جو ہم آج جسکس کرتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے ورنہ بہت زیادہ دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ سر ہم تو انٹری لے نہیں پائے ایکزٹ ہو نہیں پائے تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ کرپٹو کا جو نظریہ تھا دنیا میں وہ یہ تھا کہ کوئن لو لو پورٹفیلی میں پھینک ہو اور پانچ سال کے لیے سو جاؤ لیکن ہم اس میں ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں ڈیلی ارننگ کی تو ڈیلی ارننگ کرنا دوستو اتنا آسان نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں لونگ ٹرم بائے کرنے کے لیے تو دوستو لونگ ٹرم کی کوئنز میں ابھی آپ کو یہاں پہ نہیں بتانے والا لونگ ٹرم کے لیے میں آپ کو سیپریٹ ویڈیو بنا کر کے دوں گا اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی تو اب بات کر لیتے ہیں ایتھیریم کینڈل چارٹ کی ہمارا ٹارگٹ تھا 2375 اور ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے کیونکہ مارکٹ 2455 سے نیچے گئی ہی نہیں یعنی کہ 75 ڈالر کا اس نے ریزسٹ وہاں پر رکھا اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم کسی بھی لوس میں انٹر ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیر کر کے آپ کو اس میں انٹری کرواتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی تو جو رات تک مارکٹ کا سٹرونگر زون تھا وہ ہم ابھی بھی اچیو نہیں کر پائے اور جو لہائی تھا مارکٹ کا رات کا وہ تھا 2641 اور یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے 2639 یعنی کہ مارکٹ نے ایک مرتبہ پھر سے سٹرونگر زون میں انٹر ہونے کی کوشش کی اور ابھی بات کریں تو 1.42 کا ایتھیریم کی پرائز میں ہمیں ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ کیا ہمیں اب مارکٹ میں انٹری لینی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم کینڈل کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک بلش مارو بوزو کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے جو ایک سائن ہے کہ مارکٹ یہاں سے ریکوور کرے گی اسی کو لے کر ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ 4 اور کی کینڈل ہمیں کلیرلی ویژن دے سکے تو یہاں پر دوستو ایک مدر بولش کینڈل بن رہی ہے جو آلسو یہ میسیج دے رہی ہے کہ مارکٹ یہاں سے ریکوور کرے گی تو دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ 2650 تک جا سکتی ہے یعنی کہ 2650 تک جا سکتی ہے اب اگر آپ چاہیں تو آپ 2520 میں مارکٹ میں انٹری لے سکتے ہیں یعنی کہ 2520 اور 2500 میں آپ انٹری لے سکتے ہیں یہی ہمارا ٹارگٹ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ نے انٹری لینی ہے جن کوائن میں وہ ہے بی سی ایچ ایٹی سی ایچ ایچ اینٹی فیل کوائن ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا لنک بھی اس وقت کافی ڈاؤن ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو لنک کی ابھی کی پرائز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے 12.60 یعنی کہ 12.60 آپ اس میں 12.20 میں بھی انٹری لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو ایک اچھی پروفٹ دینے کو مل سکتا ہے تو دوستو آپ جلدی سے بڑھتے ہیں آج کی تعدادرین خبروں کی طرف دوستو دنیا کے کسی بھی کونے میں جب لڑائی ہوتی ہے تو چھوڑانے والے کم ہوتے ہیں اور تماش بین زیادہ اسی طرح ہی اس وقت جو دنیا کے بہترین منے ہوئے بزنس مین مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کردار ادا کیا ہے کہ اس وقت زیادہ تر جو حق میں بول رہے ہیں کسی کے وہ لوگ یوکرائن کے حق میں بات کرنے کے لیے اس لیے یورپ کا ہون گرمایا جا رہا ہے تو لوگوں نے اس کہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ جناب کہتے ہیں کہ اب یورپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی ایسے کمیائی ہتھیار ہیں ان کو استعمال کریں رشیہ کے گینسٹ اور تاکہ دنیا کے حالات اور بگنیں ایک نیوز ہمیں یہ بھی محصول ہوئی ہے کہ چائنہ اس وقت فوری طور پہ ان دونوں کی جنگ بندی کے لیے درمیان میں کوت پڑا ہے لیکن اب تک کی صورتحال دوستو بہت کرٹیکل ہے کیونکہ آج اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گولڈ نے ایک نیا ہائی لگا دیا ہے اور گولڈ ایک مطلب کہنے کو اور سننے کو یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ رشیہ نے اپنی تمام انویسمنٹ گولڈ میں کنورٹ کرنے کی ٹھان لی ہے اور وہ بہت جلد گولڈ پہ گولڈ گولڈ پہ گولڈ خرید رہا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے اوپرا پبندی ہیں تو لگنی ہی لگنی ہیں تو اس پبندی سے ڈر کے مارے وہ اب اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو ہونے سے پہلے پہلے گولڈ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے تو دوستو کیا لوگ ڈی ویلیو ہونے سے پہلے پہلے یو ایس ڈی ٹی خریدیں گے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشیہ کو یہ پتا چل چکا ہے تو کیا رشیہ کی عوام کو نہیں معلوم کہ ہم جتنی جلدی ہو پرانے ریڈ پہ یو ایس ڈی ٹی بائے کر کے اپنے پورٹ فولیو میں رکھ لیں اور کل کو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کہ اپنے یو ایس ڈی ٹی کو کیش کروائیں گے تو ان کو ویلیو تو ڈالر کے اکورڈنگ ملے گی لیکن دوسری طرف ڈالر کا اپنا برا یہ حال ہے کہ امریکہ کے حالات دن بہ دن بگڑ رہے ہیں یہاں پر دوستو کرپٹو کرنسی پھر بھی بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے کہ وہ سٹیبل ہے یعنی کہ سیونٹی تھاؤزن اس وقت تک بی ٹی سی کا آل ٹائم ہائی ہے پھر بھی بی ٹی سی تھٹی ایٹ تھاؤزن پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ بتیس ہزار ڈالر کے لوس میں ہو کر بھی ہم اپنے آپ کو فائدے میں دیکھتے ہیں آگے بات کہتے ہیں یعنی کہ یہ جناب دنیا کے حالات بگاڑنے میں کیونکہ دائری بات ہے امیر ترین آدمی ہے ان کو اس چیز سے کوئی کنسن نہیں ہے کہ دنیا لڑے گی مرے گی خون خرابہ ہوگا بھوگ رنگ پھیلے گی تو یہ ٹویٹس اگر آج ان کی طرف سے آ رہے ہیں ایسی خبریں ان کی طرف سے مل رہی ہیں تو بہت جلد ہمیں دنیا کے اور لوگوں سے بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور یہ کوئی اچھی چیزیں لے کر نہیں آئیں گے مارکٹ میں بربادی آئے گی the global effort to impose punishing sanction on Vladimir Putin has been complicated by European nation reliance on Russia gas to fill their energy needs تو دوستو یہ چیزیں مارکٹ میں ایک نیا trend لے کر آئیں گی اسی لیے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو crypto میں جو آپ کی earning ہے اور آپ کا جو سرمایہ ہے اس کو save رکھے ہوئے ہمیشہ آپ کو ایک suggestion دیتا ہوں کہ آپ نے 20 یا 25% سے زیادہ مارکٹ میں entry نہیں رکھنی تاکہ اگر آپ کو اللہ نہ کرے lows ہو تو آپ اپنے باقی پیسوں سے مارکٹ میں entry لے کر کہ آپ earning کر سکتے ہیں ایسی حبریں direct آپ کے پورٹفولیو کو کبھی بھی hit کر دیں آپ کو اندازہ بھی نہیں اب بڑھتے ہیں جلدی سے آج کے coin review کی طرف ریویو آج ہم دیں گے آپ کو جی لی مار coin کے بارے میں کیونکہ ہماری ایک بہت ہی خاص community نے ہم سے request کی ہے کہ سر ہم اسے 8 اور 9 ڈالر کے بیچ buy کر کے hang ہو چکے ہیں اور کچھ دوستوں نے 15 ڈالر میں بھی buy کر رکھا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیا ہم یہ سیل کر دیں تو دوستو میں آپ سے request کروں گا کہ آپ کو اس سے سیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی potential coin ہے جب یہ مارکٹ میں آیا اس نے اپنے پاؤں گاڑے چمک رہا تھا تو مارکٹ اس وقت 52,000 54,000 55,000 کے قریب work کر رہی تھی اس کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً 1.5 month ہو چکا ہے مارکٹ اپنے آپ کو 45 سے اوپر نہیں لے جا پا رہی اور 45 پہ اگر جاتی بھی ہے تو وہاں پر stable نہیں ہوتی آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ recently بھی 45,000 پہ وہ صرف 15 منٹ کھڑی رہ پائی اور فوراں سے 43 پر آ گئی تو اب بات کرتے ہیں کہ old user کو میں ایک request کروں گا کہ آپ کو اس سے sale کرنے کی طورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی worth پہلے ہی اگر آپ نے 100 ڈالر کے بھی buy کیے ہوں گے تو آپ کی worth 75 ڈالر تک کم ہو چکی ہوگی تو coin تو دوستو یہ work کر رہا ہے recently جو ابھی ہفتہ گزرا ہے میں نے بھی اس میں ایک اچھی حاصی earning کی اس کی وجہ یہ ہے کہ potential تو اس میں ختم نہیں ہو گئی لیکن market اس پر effect کر رہی ہے تو potential اس میں کیسے تھی دوستو کہ میں نے اس میں ذاتی طور پر 2.55 میں entry لی مجھے یہ 3.27 پہ sell کرنے کو ملا میں نے تقریبا 200 ڈالر 300 ڈالر کے گریب buy car رکھا تھا میں نے اسے sell کر دی اور مجھے بہت اچھی profit gain کرنے کو ملی کیونکہ یہ ہے اس کی اب کی fluctuation کرنے والی جو قیمت اور یہ coin میں نے آپ دوستو سے بھی share کیا تھا اور میں نے جب اسے 3.27 پہ sell کیا تو یہ 3.40 تک گیا وہ بات الگ ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے حصے کا جو profit تھا وہ market سے لے کر کے میں exit ہو گیا تو دوستو سی ٹائم پہ لینی ہے جو اس وقت 2.60 کا آپ تک کا low دیکھنے کو مل رہا ہے ایک ہفتے پہلے والی position پہ آ چکا ہے آپ نے اس میں entry کہاں لینی ہے میں سمجھتا ہوں 245 250 پہ آپ اسے buy کر سکتے ہیں ایک smart amount میں 50 ڈالر میں یا 100 ڈالر میں تو یہ آپ کو ایک اچھا profit دینے کو مل سکتا ہے ٹھیک اسی coin کی طرح جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ imx میں نے coin آپ سے share کیا تھا اس نے آپ کو دو دن کے اندر اندر بہت ہی اچھا boost دیا اور کیونکہ coin برا نہیں ہوتا دوستو حالات برے ہو جاتے ہیں market collapse کر جاتی ہے یہ کوئی ponzi قسم کا coin نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کے تعلقات بڑے ہی اچھے coins کے ساتھ ہیں اور بڑے ہی اگلے جو آنے والے project آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا collab ہونے کے chances بھی موجود ہیں دین میں رکھے گا یہ کوئی online earning کرنے والی کوئی دو نمبر ایپ نہیں ہے جس میں آپ invest کر کے پھر جائیں اور یہاں پر میں آپ سے request کروں گا کہ old user hold رکھیں اور نئے user کے لیے میں نے آپ کو تمام mechanism بتا دیا اجازت چاہتا ہوں آپ تا بہت سا خیال رکھئے کہ ہمارے telegram group join کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ